ہائے دوستو آج ہم لوگ جنرل انٹری پڑھیں گے جس میں ہم لوگ جی ایس ٹی کو کور کریں گے بینکنگ انٹریز کو کور کریں گے اور بھی باقی چیزیں کور کریں گے ابھی بہت سارے بچوں کا آفیرلی اقزام ہونا ہے اس لگ بک سٹیٹ میں دلی ہو یا پھر بیہار ہو اور بھی کئی سارے سٹیٹ میں تو کچھ لوگوں کی ریکویسٹ آئی کہ ایک ویڈیو جنرل انٹری پہ بنائیے تو آج یہ انٹری یہ ویڈیو جنر انٹری پہ ہوگی پچھلی ہم لوگ دیکھتے ہیں جنر انٹری کے بارے میں سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں آپ سب نے پڑھا ہوگا گولڈے رول آف اکاؤنٹنسی جنر انٹری کے اندر جس میں ڈیبیٹ دے ریسیور کے اٹھ دگیور پرسنل اکاؤنٹ کا نیم ہوتا ہے ڈیبیٹ وارڈ کمسین کے اٹھ وارڈ گوز آؤٹ ریل اکاؤنٹ کا نیم ہوتا ہے ڈیبیٹ all expenses and losses create all income and gain ہم لوگ یہاں پہ جو ہم میں آپ کو اس لاؤ سے نہیں بتاؤں گا آج انٹری میں آپ کو دوسرے لاؤ سے بتاؤں گا آپ یہاں پہ ہم لوگ جو آج پڑھیں گے اس میں یہ دو کم اعلق لوگ بتاؤں گا اور پھر یہ ڈیبیٹ دے ریسیور کے اٹھ دے گیور یہ سیم چلتا رہے گا تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے دھیرے دھیرے تو دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم ایک modern rule لیں گے جس میں یہ ہوگا کہ جب یہاں دیکھیں میں نے یہاں لیا ہے ڈیبیٹ انکریز ایسٹس اور کریٹ ڈیکریز ان ایسٹس جب ایسٹس بڑھے گا بیجنس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب ایکاؤنٹنگ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم لوگ ایکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم بیجنس کی کاؤنٹنگ کر رہے نہ کہ اپنے گھر کی کاؤنٹنگ کر رہے تو بیجنس میں جب بھی ایسٹس بڑھے گا تو ہم ڈیبیٹ کریں گے اور جب ایسٹس کھٹے گا تو ہم کریٹ کریں گے جیسے یہاں پہ ہم نے ایکزامپل لیا ہے پرچیز گوڈز آن کیش تو پرچیز گوڈز آن کیش مطلب کہ ہم نے گوڈز پرچیز کیا کیش میں تو ہمارے پاس بیجنس میں کیا بڑھا گوڈز بڑھا اور کیا گیا کیش تو ہم نے انٹری کر دی پرچیز ایکاؤنٹ ڈیبیٹ تو کیش ایکاؤنٹ یہ ہم نے انٹری کر دی کیوں یہ انٹری کر دی کہ ہم نے کیا پڑھا کہ جب بیجنس میں ڈیبیٹ ایسٹس بڑھے تو ڈیبیٹ کرنا ہے ایسٹس گھٹے پرچیز مطلب مال جو گوڈز ہے وہ بڑھ رہا ہے اور کیش کھٹ رہا ہے گوڈز کو ہم لوگ گوڈز وڈ نہ لکھ کر کے پرچیز وڈ لکھتے ہیں کیونکہ کوئی بیجنس میں جب ہمیشہ ایک ہی مال خرید رہا ہوتا ہے جس چیز کی وہ بیجنس کرتا ہے تو اس کے لئے وہ گوڈز وڈ کا یوز کرتا ہے اس کے لئے وہ چیز بیچنے کے لئے خریدتا ہے تو بار بار گوڈز کا نام نہیں لکھ کر کے وہ پرچیز وڈ یوز کرتا ہے اسی لئے کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو گوڈز کی جب انٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ گوڈز وڈ نہیں لکھ کر کے پرچیز وڈ یوز کیا جاتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے عام لوگ بھی کہ ہمارے اتنے کا مال آیا ہمارے اتنے کا مال گیا تو جو اگر مال لیجے کوئی اگر چیر کی بیجنس کر رہا ہے تو وہ انسان کے لئے وہ چیر کیا ہوا گوڈز ہوا تو اسی لئے بار بار چیر نہ لکھ کر کے وہ سیدھا پرچیز لکھ دیتا ہے کہ ہم نے اتنے کا مال پرچیز کیا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے پرچیز کیا تو گوڈز ہمارے پاس آ گیا اور دوسرا ہمارے پاس سے کیش چلا گیا تو ہم نے پرچیز کو ڈیبیٹ کر دیا کیونکہ ڈیبیٹ انکریز در ایسٹس اور کریٹ ڈیگریز در ایسٹس تو ہم نے ٹو کیش کر دیا ٹھیک اسی طرح ہم نے جب فرنیچر خریدتے ہیں ہم لوگ تو فرنیچر بہا تو ہم نے دیکھے پرچیز فرنیچر اور کیش سے بیجنس میں کیا ہوا فرنیچر بڑھ گیا تو ہم نے کیا پڑھا کہ ڈیبیٹ انکریز در ایسٹس بیجنس میں فرنیچر ایسٹس سے یہ بڑھ گیا تو ہم نے اسے ڈیبیٹ کر دیا اور دوسرا ایسٹس کونسا گھٹا ہمارے پاس سے کیش مطلب بیجنس کے پاس سے تو ہم نے کیش کو کریٹ کر دیا ٹھیک اسی طرح جب ہم لوگ گوڈز بیچیں گے سیلس گوڈز آن کیش تو ہمارے پاس کیش آئے گا مطلب بیجنس میں کیش آئے گا تو ڈیبیٹ انکریز در ایسٹس مطلب ڈیبیٹ کریں گے جب ایسٹس بڑھ گا تو کیش ایک ایسٹس ہے بڑھ رہا ہے ہمارے پاس تو ہم نے اس کو ڈیبیٹ کر دیا دوسرا ہمارے پاس سے گوڈز جا رہا ہے تو گوڈز جا رہا ہے جب ہمارے دوسرا ایسٹس گوڈز کم ہو رہا ہے تو کریٹ کرتے ہیں ڈیگریز ان ایسٹس کو تو اسی لئے ہم نے ٹو سیلس کریٹ کر دیا گوڈز کو جب ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں گوڈز کو تو پرچیز لکھتے ہیں اور جب سیلس کرتے ہیں گوڈز کو تو سیلس لکھتے ہیں باقی اگر ایسٹس پرچیز اور ایسٹس سیل ہو جیسے فرنیچر مشینری یہ سب چیز اگر پرچیز یا سیل کی جائے تو وہاں پر اس کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم لوگ گوڈز بیشتے ہیں تو وہاں پر اس گوڈز کا نام نہ لکھ کر کے ہم صرف سیل اور پرچیز لکھ دیتے ہیں یہ صرف گوڈز کے کیس میں ہوتا ہے سمجھ گئے تو یہ تھی یہ ہم لوگ نے انگریز اسٹس اور کریٹیٹس اسٹس بڑھنا اور گھٹنا یہ دو چیز اگر ہو تو اس کی انٹری اس طرح کریں گے دوسرا ہم لوگ کریں گے جب انگریز ان لیابلیٹی ہو مطلب یہ کہ جب ہمارے بیجنس میں لیابلیٹی بڑھے تو ہمیں کریٹ کرنا ہے جب لیابلیٹی گھٹے تو ہمیں ڈیبٹ کرنا ہے جیسے دیکھئے ہم نے یہاں کیا پڑا پرچیز گوڈز آن کریٹ پرچیز گوڈز ہم نے خریدا کریٹ پہ تو بیجنس میں کیا آیا گوڈز تو ہم نے کیسے کہا کہ جب ایسٹس بڑھے تو ہم ڈیبٹ کرنا ہے تو ایسٹس بڑھا تو ہم نے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا اب ہم نے کیش تو دیا نہیں ہے ہم نے مطلب ادھار خریدا ہے تو ادھار خریدا تو ہماری لیابلیٹی بڑھ گئی کیونکہ آج نکل اسے پے کریں گے تو ہم نے کہا سکھا کہ جب لیابلیٹی بڑھ جائے تو اسے ہم لوگ کریٹ کر دیں گے تو اسی لئے لیابلیٹی یہاں پر رام سے خرید رہے ہیں رام ہمارے لئے کیا ہوگا کریٹر کریٹر کیا ہوئی لیابلیٹی تو لیابلیٹی بڑھ رہی ہے اس لئے ہم نے اسے کیا کیا کریٹ کر دیا تو انٹری کیا ہوگی پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو رام اکاؤنٹ ٹھیک اسی طرح اب ہم لوگ دیکھیں گے دوسرا جیسے ہم نے پرچیز فرنیچر آن کریٹ ہم نے فرنیچر خریدا کریٹ پہ تو ہمارا کیا ہوا فرنیچر ہمارے پاس آ گیا اور ہمارے پاس کیش نہیں گیا ادھار رہ گیا تو کیش نہیں گیا یہ رہ گیا ادھار تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ فرنیچر ہم نے جب خریدا تو فرنیچر ہمارا پاس آ گیا مطلب ایسٹس ایک بڑھ گیا تو ہم نے کیا سکھا کہ ایسٹس جب بڑھے تو ڈیبٹ کرنا ہے تو فرنیچر ایکاؤنٹ ڈیبٹ کر دیا ہم نے ٹو کیش تو جا نہیں رہا ہے اگر کیش یا بینک کسی اور سے پی کر رہے ہوتے تو ہمارے اس اسٹس میں کم ہی ہو جاتی ہم یہاں لے رہے ہیں ادھار تو ہم کیا کریں گے ٹو شیام کریٹ کر دیں گے کیوں کریٹ کریں گے کہ ابھی ہم نے کیا سکھا کہ جب لیابیٹی بڑھتی ہے تو ہم کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا شیام کو آج نکل ہمیں پے کرنا ہوگا شیام مر لی ایک طریقے سے کریٹر ہے تو اسی لیے ہم نے اس کریٹر کو بڑھ رہا ہے تو کریٹر کیا ہے لیابیٹی ہے تو اس لیے ہم نے اسے گریٹ کر دیا ہے تیسری چیز یہ یہاں پہ ہم دیکھیں ہم لوگ بینک لون کے پار看看 دیکھتے ہیں جیسے ہم نے بینک سے لون لیا بینک سے لون لیں گے پانچ سار روپے کا جیسے ہم نے بینک سے لون لیا تو ہمارے پاس کیا آئے گا بجنس میں کیش آ جائے گا تو ہم نے کیا کیا ٹو کیش اکاونٹ لیکن ہمارا بجنس بینک سے لے رہا ہے تو یہاں پہ تو بینک لون اکاونٹ ہوگا یہاں mistake ہو گئی ہے یہاں to bank loan account ہوگا تو ہم لوگ کیا کریں گے کیونکہ bank loan ہمارے لیابلٹی ہے لیابلٹی بڑھ جائے گی تو اسی لئے ہم کیا کریں گے bank loan کو create کر دیں گے تیسری چیز اب آگے دیکھئے payment in cash to ahmed مال لیجئے کوئی ایک creator ہے جس سے پہلے میں نے ادھار لے رکھا تھا تو اگر ہم نے ادھار لیا تھا تو اب اگر لیابلٹی ہم نے کیا سکھا کہ جب اگر لیابلٹی بڑھے تو ہمیں create کرنا ہے اور لیابلٹی جب گھٹے تو ہمیں debit کرنا ہے یہ ہم نے سیکھا ابھی تو اب یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم لوگ کسی کو payment کریں گے تو ہمارے پاس سے لیابلٹی میں کمی ہو جائے گی تو اب یہاں دیکھئے کہ payment in cash to ahmed of creator purchase تو ahmed یہاں پہ کون ہے creator ہے تو ahmed جو یہاں پہ creator ہے تو ہم یہاں دیکھیں گے payment in cash to ahmed تو ahmed کو ہم لوگ debit کر دیں گے کیونکہ ہم جب اسے pay کر دیں گے تو لیابلٹی کم ہو جائے گے تو ہم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے ahmed کو debit کر دیا ہمارے پاس سے جائے گا cash cash ایک assets ہے assets میں کیا ہوگی کم ہی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں create کرتے ہیں تو اس لئے ہم نے cash assets کو create کر دیا تو یہ ہو گئی یہ دو چیز کی entry ہم لوگ اس وجہ سے debit اور create کرتے ہیں اس بات کو سمجھنا ہمیں صرف اس rule سے ہے کسی اور rule پہ ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے debit the receiver kit the giver golden rule میں سوچنے کی فیلحال کوئی ضرورت نہیں ہے اس دو چیز کے لئے آپ کو صرف اس دو بات کو یاد رکھیں debit increase the assets اور decrease the assets کے لئے create کریں گے پھر create کریں گے liability کو بڑھے گی تو debit کریں گے decrease in liability ہوگی تو ٹھیک ہے ہم لوگ آگے چلتے ہیں آگے دیکھئے ہم نے کیا سیکھا یہ third law جو ہے جیسے ہم لوگ nominal account کا نیم کہتے ہیں debit all expenses and losses create all income and gain آپ کیا کریں گے کہ وہ دو law جو ہے اسے صرف exam کے لئے یاد رکھیں گے لیکن تیسرا law یہ اور ابھی جو ہم نے دو آپ کو اوپر پتا ہے وہ اسے entry بنانے کے لئے یاد رکھیں گے جس سے آپ کو entry آسانی سے بن جائے گے اب ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ اسے دیکھیں گے دیکھئے ہم نے کیا سیکھا ابھی debit all expenses and losses create all income and gain مطلب سارے خرچوں کو debit کر دیں گے یا loss ہوگا اسے debit کر دیں گے income ہوگا تو اسے ہم لوگ create کر دیں گے اور gain بھی ہوگا تو اسے ہم لوگ create کر دیں گے جیسے ہم نے یہاں دیکھئے salary paid to employee کوئی employee ہو سے salary pay کے جا رہا ہے salary ایک طریقے سے ہمارے expenses ہے تو ہم نے salary کو debit کر دیا اور دوسرا ہمارے پاس سے cash جا رہا ہے cash کیا ہے assets ہے ہمارے لئے اور ہم نے کیا سکھا کہ کوئی assets ہمارے پاس سے گھٹ جائے جب دیں گے تو گھٹ جائے گا تو assets گھٹے کا decrease ہوگا تو ہم کیا کریں گے create کر دیں گے ٹھیک اسی طرح جیسے loss by fire goods loss by fire تو goods loss by fire ہے تو ہم کیا entry کریں گے loss by fire account debit to purchase account اب کئی بار یہ لوگ loss ہوگا تو سارے loss کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال لوگ پوچھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں purchase کو create کیوں کیا purchase کو یہاں پہ آپ نے create کیوں کیا تو purchase کو create کیوں کیا کیونکہ ہمارا جو goods جلا ہے وہ ہمارے purchase میں سے جلا ہے جو ہم نے خریدا تھا اس میں سے ہمارا goods lost ہو گیا تو اسی لئے purchase میں کمی آ جاتی ہے purchase ایک کیا ہے assets ہے اور purchase میں جو کمی آتی ہے وہ assets ہے تو اسی لئے ہم اس سے create کر دیتے ہیں بجنس میں جب assets کرتا ہے تو ہم create کر دیں اسی لئے اس purchase کو ہم نے یہاں create کر دیا دوسرا یہاں دیکھیں commission received in cash ہمیں commission received cash میں ملا تو commission تو ہمارے پاس کیا ہے بجنس میں cash آ گیا تو cash کو ہم نے debit کر دیا کیونکہ cash ایک assets ہے assets بڑھتا ہے تو debit کر دیا ہم نے پھر two commission account two commission کیونکہ ہم نے اسے create کر دیا کیونکہ ایک طریقے سے یہ ہمارے لئے income ہے اور اور income کو ہم کیا کرتے ہیں credit کرتے ہیں اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے تو ٹھیک اسی طرح اگلہ دیکھئے interest received rupees 1000 اب interest ہمارے پاس آئے گا چاہے وہ bank میں آئے چاہے ہمیں cash میں لے جیسے ہم کسی دوسرے آدمی سے پیسہ لے رکھا ہے ہم نے بیاج پہ تو وہ ہمیں cash میں دے گا سوری ہم نے دے رکھا ہے اگر تو وہ ہمیں cash میں دے گا تو cash یا bank account debit کیونکہ ہمارے پاس آئے گا آیا تو مطلب ہمارا assets بڑھ گیا ہے assets بڑھتا ہے تو اپلیوٹ کرتے ہیں اور دوسری بات یہ two interest received account two interest received کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس all interest received مطلب income ہے ہمارے لئے تو اس لئے ہم نے سارے income کو ہم create کرتے ہیں اس لئے ہم نے all income create کرتے ہیں اس لئے ہم نے interest received کو create کر دیا تو یہی سیمبل سی بات ہے اس کے اندر اور کچھ ہے نہیں آگے چلتے ہیں ہم لوگ کئی بار بچے میں نے اس کو الگ الگ لیا ہے کچھ چیزیں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سا سمجھا سکوں outstanding expenses outstanding expenses ہوتا کیا ہے مطلب outstanding expenses ہم نے liabilities لیا کیونکہ outstanding expenses مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ expenses جو آپ نے pay نہیں کیا جیسے salary آپ نے pay نہیں کیا اپنے مزدور کو یا پھر جو employee ہے اسے آپ نے salary pay نہیں کیا تو یہ باقی ہے مطلب آج نکل آپ pay کریں گے اس لئے یہ آپ کے لئے کیا ہوئی business کے لئے liability ہوئی تو اس لئے اس کی entry ہوتی ہے expenses expenses account to outstanding expenses account اب میں لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں کہ outstanding expenses کو آپ نے مطلب یہاں create کیوں کیا جاتا ہے تو out testing expenses liability ہوئی تھی ایک طریقے سے اور جب ہم نہیں pay کرتے ہیں تو ہماری liability بڑھ جاتی ہے تو ہم نے کیا سیکھا کہ جب liability increase کرتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں credit تو اسی لئے ہم نے liability بڑھی تو ہم نے اسے credit کر دیا بس اور expenses اور expenses کو ہم لوگ debit کرتے ہیں اسی لئے ہم نے expenses کو debit کر دیا اگر ٹھیک اسی طرح اگر ہم لوگ pay کر دیتے اگر ہم لوگ یہاں پہ pay کرتے مال لیجے cash تو یہاں پہ expenses to cash آ جاتا جیسے یہاں دیکھئے جیسے آپ یہاں دیکھئے کیا ہے salary outstanding not paid salary ہم نے pay نہیں کیا salary not paid to salary account debit to outstanding salary کیونکہ ہم نے pay نہیں کیا ہماری پر liability اگر یہ pay کر دیتے تو یہاں پہ کیا آ جاتا to cash کیونکہ assets میں کمی ہو جاتی تو اس لئے to cash آ جاتا ٹھیک اگرہ دیکھئے prepaid expenses prepaid expenses کیسے ایسا expenses ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں advance expenses جو expenses ہم لوگ پہلے ہی دیتے تھے جیسے salary ہم نے کسی کو ایک مہینے کا advance دے دیا تو یہ ہمارے لئے assets ہوتا ہے کیونکہ آج نکل جب تک اس پہ ہم کام لے نہ لیں جب تک expenses اکاؤنٹ کرتے ہیں کیوں کیونکہ prepaid expenses طریقے سے assets بڑھ جاتا ہے تو ہم نے کہا سکھیا کہ جب assets بڑھے تو ہم debit کریں گے ہے نا اور assets گرتا ہے تو ہم create کرتے ہیں تو یہاں prepaid expenses طریقے سے assets ہم نے کسی کو دے دیا آج نکل اس کے پاس رکھا ہوا ہے جیسے ہوتا ہے assets ہوتا ہے نا تو اسی طرح prepaid expenses بھی ایک طریقے سے assets ہے تو یہاں پہ ہم لوگ یہ آج نکل ہمیں pay کرے گا اس سے جب تک ہم کام لے لیں تو اسی لئے ہمارے لئے assets ہوتا ہے جیسے sell paid in advance تو prepaid sell account debit to sell account یہاں prepaid sell debit کیوں ہوا کیونکہ prepaid sell li assets بڑھتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے bad drifts کی بات ہوتی ہے bad drifts ایک طریقے سے ہمارا loss ہوتا ہے مطلب جس کو ہم نے ادھار بیچا وہ ہمیں pay نہیں کیا تو اسے ہی ہم لگ bad drifts کہتے ہیں بہار کے لنگ بنیور سے کہتے ہیں برا لیا تو اسے bad drifts ہمیں اسے کہا جاتا بیٹ اور پھر ہم لوگ ڈیبیٹ ہم نے یہ سکھا کہ ڈیبیٹ all expenses and losses credit all income and gain بیئی اس کا ایک طریقے سے loss ہے تو ہم لگ bad drifts کو ڈیبیٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ایک طریقے کا loss ہے ہمارا دوسرا two debtor اب کئی بار لگ two debtor account کیوں ہوا کیونکہ bad debts loss جس کے باقی تھا اس کے پیسہ باقی ہوتا اسے debtor کہتے ہیں ہم لوگ اور وہ پیسہ نہیں دیا مطلب debtor میں کمی آگئی debtor assets ہے اور assets جب کم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں credit کر دیتے ہیں اسی لئے ہم نے debit debtor کو یہاں create کر دیا کیونکہ یہ assets ہمارا کم ہو گیا اور یہ پیسہ ہمارا loss میں چلا گیا جسی لئے ہم debtor 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 account کر دیا آگے چلتے ہیں آگے ہم لوگ دیکھیں گے discount allowed discount allowed جب مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو آپ نے discount دیا discount آپ نے دیا تو discount لوگ دیتے کس پہ ہیں جب ہم کرتے ہیں تو دیتے ہیں تو discount دینا ایک طریقے سے ہمارے لئے expenses ٹائپ ہوا ہے نا ایک طریقے سے خرج ہوا تو اسی لئے discount allowed کو all expenses کو ہم لگ debit کرتے ہیں تو اسی لئے ہم لوگ کھا کریں گے discount allowed کو ہم لگ debit کر دیا اب یہا پر example cash received from debit کر دیا discount allowed ایک طریقے سے کیا ہے expenses ہوتا ہم debit کرتے ہیں اس لئے ہم debit کر دیا اور income get credit یہ ہوتا کس پہ ہے to debtor debtor ہمارا کم ہو گیا کیونکہ اس نے ہمیں پیسہ دے دیا پیسہ جب دے دیا تو اتنے debtor ہمارا کم ہو گیا debtor ہم لوگ آگے چلتے ہیں آگے ہے discount received discount received کیا ہے مطلب کسی سے ہم نے کوئی چیز خریدا اس نے ہمیں discount دیا یا مطلب یا پھر کسی کو ہم نے loan لیا تھا اس نے بعد میں کہا کہ پیسہ آپ مجھے کمی دے دو اتنا ہی پی کرنا تھا آپ کمی پی کر دو تو اسے ہم لوگ discount کہتے ہیں جیسے creator سے ملتا ہے ادھار خریدنے پہ تو discount received مطلب ایک ترین کیسے ہمارا کیا ہوا income اور سارے income کو ہم کیا کرتے ہیں credit تو all income are created all expenses and lost are debited تو ہم نے income کو two discount received ہم نے create کر دیا اور دوسرا ہم نے paid کیا اس کو رام کو رام کیا ہے creator تو رام یہاں creator ہے تو creator کم ہو گیا مطلب liability کم ہو گئی اور جب liability گھڑتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں debit کرتے ہے liability بڑھتی تو ہم create کرتے ہیں اسی لئے ہم نے ram کو یہاں پر debit کر دیا دوسرا ہم ہمارے گھڑتا ہے تو ہم create کرتے اس لئے ہم نے create کر دیا to discount received to discount receive مطلب discount ہم receive ہوگا تو ہم create کریں گے کیونکہ ایک طریقے سے ہمارا income ہے آگے جلتے ہیں drawing 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 مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک کے دورہ کچھ بھی بیجنس سے نکال لینا چاہے وہ assets نکال چاہے وہ cash نکال چاہے goods نکال مال جیسے chair کی بیجنس ہماری تو مارک نے ایک chair لے لیا خود کے use کر لے اس طریقے جو چیزیں ہوتی ہے وہ drawing میں آتی ہے ہم لوگ پڑھیں جیسے یہاں دیکھیں if cash withdrawal تو can tree cash ہمارے بیجنس سے چلا جائے گا تو cash create ہو گا کیونک cash assets گھڑتا تو create کرتے ہم cash create ہو گیا drawing account debit ہو گیا اس کے بعد if goods with draw goods اگر نکال ہمارے بیجنس سے تو ہم goods جو خریدے میں سے نکالے گا پرچیز کو create کر دیا پرچیز حراس ہو گیا کمی ہو گئی بیجنس میں assets میں کمی ہو گئی جیسے آپ نے چارج کیا کسی جیسے use کرنے سے کوئی چیز کمی ہو جاتی ہے تو آج خریدہ کم دام میں بھگتا ہے تو اس لئے income tax act کے اندر اس چیز کو کہا گیا اور accounting law کے ہو جائے جس لئے ہم نے کیا کریں سارے expenses losses کو debit کرتے ہم debit کر دیا دوسری چیز depreciation کے ویسے سے ہمارے assets میں کمی آئے گی تو assets میں کمی ہوتی ہم کیا کرتے credit اس لئے furniture machinery ہو کوئی بھی fix ریز ہو تو to furniture ہو کچھ بھی ہو تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب لوگ آگے دیکھتے ہیں آگے ہم لوگ دیکھیں گے انٹری یہ بہت important ہے اسے آپ لوگ بہت گوھر سے سنیے گا اور دیکھیں گا انٹری آن banking transaction یہ کئی بار بہت سارے بچے کنفیوز ہوتے ہیں کئی سارے teachers بھی کنفیوز کرتے ہیں لیکن بینک سے ہمارے پاس میسج جمع کرنا جاتے ہمارے پاس کریٹ کا میسج آتا ہے تو یہ دیکھئے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے ہمارے بینک ہمیں کریٹ کا میسج کرتا ہے اور جب ہم لوگ نکالتے ہیں تو ڈیبیٹ کا میسج کرتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تو دیکھئے یہاں ہم نے دیکھا کیش جمع کر آیا تو ہم جو بزنس میں خود انٹری کریں گے تو کیا انٹری کریں گے ہمارا بینک بڑھ جائے گا ہم کیش لے کر بینک جاتے ہیں تو کیش میں کمی آگئے کیش ایک ایسٹ سے ہم نے کمی آئے تو کر دیا بینک ہمارا بینک بڑھ گیا بینک بھی ایک ایسٹ سے ہمارا بڑھ گیا ہم نے ڈیویٹ کر دیا یہ ہم کس کے خود کے پاس انٹری کرتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے بینک اپنے پاس کیا انٹری کرتی ہے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے بینک اپنے پاس کیا انٹری کرتی یہ دیکھتے ہیں ہم لو تو کیش ڈیپوزیٹ بائی رام انٹو بینک مال لی جی رام نے بینک میں پیسہ جمع کر آیا تو بینک اپنے پاس کیا انٹری کرے گی اس بات کو جاننا ضروری ہے تو بینک اپنے یہاں جو انٹری کرتی ہے نے ہمیں پیسہ دیا تو اسی لیے ہمارے لئے رام کو کریٹ کر رہے نا تو اس کریڈ کا میسج ہمارے پاس آتا ہے مطبع رام بتا جا رہا ہے کہ آپ کریٹ کر دیا گیا تو اسی لئے یہاں پر کریٹ کریٹ کر دیا ہم نے رام کو ڈیبیٹ کر دیتا ہے بینک تو اسی لئے میسج آتا ہے رام اکاؤنٹ ڈیبیٹ سمجھ گئے تو اسری چیز یہاں دیکھیں گے پھر کیش ویڈرو فرم بینک ہم نے جب بینک سے پیسہ نکالتے تو بینک میں کمی آجاتی ہے بیجنس میں کیش آیا تو ہم ڈیبیٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارا کیش بڑھ گیا کیش ایک assets بڑھ تو ڈیبیٹ کرتے ہیں دوسرا بینک بھی assets ہے گھٹ گیا تو کر دیا ہم نے تو اس چیز کو یہاں سمجھنا ضرور ہے بینک جو اپنے پاس انٹری کرتی ہے وہ ہمیں بھیجتی ہے نہ باکی آپ جو خود انٹری سوست ہیں جو اپنے بیجنس میں انٹری کرتے ہیں وہ انٹری تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ ہمیں سے سمجھ نی کی ضرور ہے کہ بینک جو اپنے انٹری کرتی ہے اس کا میسج ہمیں کرتی ہے نہ کہ آپ کو جو یہاں میسج آیا ہے اسے ہمیں دھیان نہیں دینا ہے آپ کو جو وہاں آپ مطلب بینک جو اپنے گھر پہ انٹری کرتی ہے اپنے یہاں جو انٹری کرتی ہے بینک وہ میسج کرتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہم لوگ جی ایسٹی کے بارے میں جانیں گے اب ہم لوگ جی ایسٹی کنٹری پڑھیں گے جی ایسٹی کے یہ ایک نئی چیز ہے جو بہت سارے بکس میں آٹ کی گئی ہے تو کچھ سٹوڈنٹس کے میسج آئے کہ آپ اسے جی ایسٹی بھی انکلوڈ کریں تو جی ایسٹی کے بارے ہم دیکھیں ہم لوگ تین طریقے کہ ہوتی ہے cgst sgst اور igst cgst central goods and service tax اور state goods and service tax اور ایک ہوتا ہے igst جسے ہم لوگ integrated goods and service tax کہتے ہیں تو جو state charge کرتی ہے ایک central charge کرتی ہے اور ایک igst جو central اور state دونوں کے بیچ transaction ہوتا ہے اس میں charge کیا جاتا ہے تو یہ gst کا تو تھوڑا سا یہ تھا اس کی entry کے ہم لوگ ہمارے لئے ایک طریقے سے expenses ہو گیا مطلب ہم نے کچھ چیز purchase کیا اور اس پہ gst pay کیا مطلب وہ ہمارے لئے ایک طریقے سے expenses ہے اور جب sale کیا اور اس پہ جو gst ہمیں ملتی ہے تو ہمارے لئے ایک طریقے سے income ہوا تو اس لئے یہ ہمارے ہو اسے create کریں اور input gst ہو اسے debit کریں بس اتنا ہی سمجھ نہ اس میں اور کچھ سمجھ نے کا زیادہ کچھ ہے نہیں اب دیکھیں یہاں پہ entry on gst جیسے purchase goods on cash 5000 and pay gst gst میں کسی بھی طریقے کا ہو سکتا ہے گ gst gst 1000 1000 پہ بھی بھی دے گا اتنا percent gst gst cgst ہے تو ہم purchase goods ہے تو purchase account debit کر دیا ہم نے کیونکہ ہمارے پاس assets بڑھ گیا اور دوسرا input gst یہ کیونکہ ہم purchase پہ کرتے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ایک طریقے سے expenses ہوتا ہے تو ہم نے اس debit کر دیا کیونکہ وال expenses are debited اور two cash کیونکہ ہمارے پاس سے cash چلا گیا ہم نے خرید تے ہمارے پاس چلا جائے گا تو cash جائے گا تو ہم create کر دیں گے اب یہاں پہ سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ یہ 5000 روپے مطلعہ ہمارے purchase کا amount ہے 1000 روپے اس پہ جی سٹی پی کر رہے ہیں total ہو گئے 6000 روپے آپ خود سوچئے کہ جب آپ کچھ کے بارے میں دیکھیں گے entry on gst ہم لوگ output sale پہ جب لوگ کچھ بھی بیچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے تو cash account debit کر دیں تو cash ہمارے business بڑھ جاتا ہے دوسرا two sales account اور پھر تیسرا output gst کیونکہ output gst ایک طریقے س ہمارے income ہوگا اور all income کو ہم لوگ create کرتے ہیں all income and gain are created اس لئے ہم نے income کو create کر دیا اور two sales یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چلا جاتا ہے stock تو یہاں پہ بیچنے کے time ہم سے sales ہو جائے تو یہاں پہ اسی لیے two sales ہو جائے cash account debit جیسٹی اور input جیسٹی کس پہ لگاتے ہیں ہم لوگ on purchase output جیسٹی ہم لوگ کس پہ لگاتے ہیں on sales sales پہ ہم لوگ output جیسٹی لگاتے ہیں اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے باقی کچھ ہے نہیں اس میں سوری پھر ہم لوگ تو جیسٹی کی سنٹی کو دھیان رکھنا ہے اب دیکھے آگے ہم لوگ یہ last تھا اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ بچوں کے اقزام جن کے ہونے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور کسی طریقے کوئی سوال ہو تو ہمارے اس پہ کمنٹ کریں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور تیسی چیز کی آپ لوگ بک بنائیں بک سے سوال بنائیں اگر اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے بتائیے میں انشاءاللہ اس میں help کروں گا اور کسی طریقے کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں تینک 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 تینک